اسلام علیکم پرینڈرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم حمود پیجن یہ جو کبوتری ہے جس کی میں نے آنکھ کا علاج کیا تھا یہ دیکھ لیں جی اس کی آنکھ جو ہے دو دنوں کے اندر ٹھیک ہوگی ہے یہ میں نے جو کبوتری پکڑی تھی یہ دیکھ لیں اس کی آنکھ یہ والی آنکھ بہت زیادہ شدید خراب تھی جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا تو اب یہ اس طرح کی آنکھ ہے جی ادھر سے دوسری آنکھ تو جو ہے پہلے دن ہی ایک بار میں ڈروز ڈالنے سے ٹھیک ہوگی تھی اس آنکھ میں تو مجھے دوبارہ ڈروز ڈالنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی اور یہ والی جو آنکھ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کس قدر شدید خراب تھی تو یہ بھی جو دو دن ہیں ڈروز ڈالنے سے مکمل طور پر ٹھیک ہوگی باقی ابھی یہ دیکھیں اس کے یہاں سے یہ پیلا پیلا سا وہ ہوا ہے کیونکہ اس کی آنکھ سے کافی رشا سا رستہ رہا ہے تو اس کے جو ہے پر میں نے یہ بان دی یہ تھے یہ دو دو کلیاں تھی تو اینی میں یہ میں نے پکڑی تھی آئی تھی تو میں نے یہ بان دی ادھر سے بھی بان دی تھی ادھر سے بھی بان دی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں جو ہوں یہ شیئر کر دوں کہ یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ جو ہے میں نے آپ کے جو بات کی تھی کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بھی یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کے بھی جب اگر کبھی کبوت روں گا کسی کا کوئی مسئلہ مسائل آنکھ کا ہو تو وہ یہی لا کے یوز کریں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ دیکھ لیں میں بلکل اس کا کلوز اپ کر دیا اس کی آنکھ دیکھ لیں اب اس کے اندر پانی نیرا بلکل خوشک ہو گیا صرف دو دن کے اندر اور میں نے صرف ایک ایک ٹائم ڈالا میں نے صبح شام بھی نہیں ڈالا میں نے صرف شام کے وقت ایک دفعہ ہی ڈالا تو میں ایک بار پھر وہ نسکہ بی رپیٹ کر دیتا ہوں اگر کسی سے مس ہو گیا تو وہ جا دوبارہ سن لے آپ کو جنٹا میسین آئی ڈروپس چاہیے اور ایک کیپسول آپ کو چاہیے لنکو میسین یہ مین سالٹ ہے جس بھی کمپنی کا ملے گا آپ وہ پرچیز کر لیے جائے گا اور اس کو جو ہے کیپسول کو کھول کے آپ نے جو ہے آئی ڈروپس ان کے اندر ڈال دینا ہے اندر ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک ڈروپ آپ نے کبوتر کی آنکھ میں ڈال لیں تو انشاءاللہ جتنی مرضی خراب آنکھ ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ مادی جو ہے اس کی آنکھ کیونکہ بہت زیادہ خراب تھی تو جو ہے بہت جلدی ریکاور ہوئی ہے اس کو میں چھوڑ دے تو آپ اس کے میں نے جو ہے پر باند دی ہیں یہ باقی سارے بچے ہیں جی یہ بچے جو ہیں ان کے بھی میں نے پر کھول دی ہیں سب بچوں کے پر تقریبا اب جو ہے کھول گی ہیں کوئی ایک ادا بچے رہ گیا ہوگا جس کے یہ دیکھیں جی یہ بچے اورڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے بچے ہیں جی ان سب کے میں نے پر کھول دی ہیں اب اوپر سے تو میرے ماشاءاللہ سے بچے بہت اچھے سیٹ ہو گئے اور وہ رات رہنے لگے تھے اس کے لئے آج کل ان کو میں نہیں نکا رہا صرف چھوٹی والا دن ہے تو آرکھ ان کو باہر نکالتا ہوں اور وہ اڑتے ہیں تھوڑا تھوڑا اور آکے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ پکے ہو گئے ہیں اب اس کے لئے ان کو ہفتے باہر نکال رہتے ہیں تاکہ وہ تھمبل وغیرہ نہ ہو ان کا جسم تھوڑا ریدم ہے رہے اڑتے رہیں اور باقی یہ ہے بچے کافی سارے نئے چھوڑے ہیں اور اوپر اور بھی نئے کئی تیار ہو گئے ہیں وہ بھی نیچے ان کے ساتھ ہی لا کے چھوڑ دوں گا یہ میں آپ کو ان کا اڑا کے بھی تھوڑا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اڑتے ہیں سارے ہی اب جو ہے نا ان کو سب کو جو ہے اڑنے کا عمل ان کا شروع میں نے کروا دیئے یہ دیکھیں بچے پرانے کے بھوتروں کے ساتھ آپ نے جب بھی چھوڑنے ہیں یہ دیکھیں سارے ہی اڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیو بچے یہ اڑنے ہیں اوپر جا رہے ہیں مزید کی بات یہ ہے بچہ جو بھی یہ نیچے سے اڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ اڑا ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے جال کی اوپر کسی نے بھی پاؤں نہیں لگایا ابھی تک یہ دیکھ لیں جال کی طرف گیا ہے اور وہاں سے یہ واپس آگیا ہے تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے جو بھی بچے اڑتے ہیں ابھی دیکھیں اسے اڑنا نہیں آرہا کیونکہ اس کے نینے پر کھلیں تو ابھی اسے اڑنا آ نہیں رہا یہ بلکل نیو بچے ہیں یہ دیکھیں زیرا بچہ بھی ساتھ میں اڑ پڑا یہ دو بچے اڑے ہیں یہ تئیس کی قریب بچے ہیں جو کہ میں نے چھوڑے ہیں اور آج اور بھی آ جائیں گے دس بچے اور بھی نیچے آ جائیں گے ان کے پر باندھ کے ہفتے بعد ان کو بھی میں کھول دوں گا باقی یہ ہیں سارے جی یہ دیکھیں یہ بچے سارے ایک یہ بچہ جو ہے فروز پوریوں کا نیا میرے پاس آیا یہ دیکھیں یہ بچہ آ گیا جو یہ میرے دوست کے گھر سے آیا فروز پوریوں کا بچہ اب اس کو دو دن نہیں ہوئے اس کے میں نے پر باندھے میں ٹیپ سے یہ میں نے چھوڑا ہوا تو ایک یہ نیو بچہ آیا ہے یہ دیکھیں یہ اوڑا ہے تو ادھر میں نے کوئی اڈا بھگیرہ بھی نہیں لگایا ہوا سمپل یہ پنجرہ ہے اور یہ بچے ہیں یہ اڑتے ہیں یہاں صحیح اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اڑتے ہیں اڑ کے گھر آتے ہیں ابھی انہوں نے کوئی چکر بھی نہیں لگانے شروع کی یہ جو صحیح بات ہے ابھی صرف ان کو میں نے کھول کے وہ چھوڑا ہے چھات کے اوپر بس یہ اڑتے ہیں اپنی مردی سے تھوڑا تھوڑا سا اوڑ کے اوپر بیڑھتے ہیں نیچے آتے ہیں بس اتنا ہی ابھی جو ہے اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں ابھی ان کو میں نے اڑایا نہیں ہے کہ کوئی چکر بھگا رہا لگائیں یہ دیکھیں بچہ یہ اوپر سے آ رہا جی یہ دیکھیں بلکل چھوٹا آسا بچہ چینچ کرتا بچہ یہ سارے میں بڑی چھوٹی ایج کے بچے لے کے آئے ہوں کیونکہ میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں صبح کے ٹائم در بلکل بھی نہیں کھول سکتا کبوتر کیونکہ روٹین ایسی ہے شام کے ٹائم میں پاس ہوتا ہے وقت تو میں شام کو آتا ہوں ان کو کھولتا ہوں ان کو دانہ پانی ڈالتا ہوں ان کو تھوڑا اسی چھت دکھاتا ہوں اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے شام کے ٹائم میں آکے ان کو کھولتا ہوں کیونکہ صبح تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے میں کبوتر کھول سکو اور اڑا سکو اب کیونکہ ہو بھی سردی کیا تو بندہ زیادہ صبح بھی نہیں چھت پی آکے ان کو اڑا سکتا تو اس کے لئے بس نیو بچے وغیرہ پکے کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوئے اور یہ سیزن کے اندر انشاءاللہ کام آئیں گے اور جس ان ٹائم ہوتا ہے اس ان کھول بھی لیتے ہیں ان کو انجوائی بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہرا بچہ یہ میرا بہت ہے فیوریٹ آئی ہے یہ والا بچہ جو ہرا یہ دکھاتوں کونے میں چلا گیا تو یہ دیکھیں جی یہ بچے ہیں یہ سارے آپ اڑنے لگے ہیں ہلکے ہلکے میں ان کو ہلکا ہلکا بلکا اب جو چھڑخانی ان کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ اوڑ کے اوپر بیٹھیں نیچے بیٹھیں تاکہ ان کے پر وغیرہ چلنا شروع ہو جائے اب ان کو اڑنا آئی نہیں رہا اب ان کے پر سے چل نہیں رہے تو یہ ساری اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ مادی بھی شو کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے کسی کے ذہن میں کوئی شکش بہات ہوں تو وہ کلیر ہو جائیں آپ نے ضرور بتائنا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اپیتہ کام نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن اوپر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنیور ویڈیو کو نوٹفکیشن ہم کو مل سکے تینکیو برمہ فور وارچنگ دس ویڈیو